وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَتْ مِن مَوْصُوحٍ بِصِفَةٍ لَا يُجِبُ تَعْلِيكَ الْحُكْمِ بِهِ قُلْنَا طَوْلُ الْحُرَّةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ اصحب نقل الصلف أن الشافعية رحمه الله تعالى فرع مسألة طول الحرد على هذا الأصل اجماع مركب کی قسام عدم القائل بالفصل بحث جل رہی ہے بھئی تو مصنف نے آپ کو گزرشتہ صرف میں آپ نے پڑھا بھئی کہ آدم القائل بالفصل جو ہے اجماع کی ایک عجیب قسم ہے اور یہ کسے کہتے ہیں کہ دو اختلافی مسئلے ہوں اور ان میں سے ایک مسئلہ جب کسی امام کے نزدیک ثابت ہوگا تو یقیناً دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوگا اس لئے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں اور اگر ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں ہوگا تو دوسرا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا اس لئے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ ثابت نہ ہو اور پھر بتلایا تھا کہ یہ دو قسم پر ہے ایک قسم وہ جس میں اختلاف کا منشاہ اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہو بئی یعنی ایک ہی اصول میں اختلاف جو ہے اس کی بنیاد ہو تو دونوں مسئلے ایک ہی اصول پر متفرح ہو رہے ہیں تو اس ایک ذابطے اور اس ایک قانون میں اختلاف کی وجہ سے ان دونوں مسئلوں میں بھی اختلاف آیا کیونکہ یہ دونوں مسئلے کس سے متفرح ہو رہے ہیں اسی ایک ذابطے سے اور اس ذابطے میں دونوں کا ائمہ کا اختلاف ہے تو جو امام اس ذابطے کا قائل ہوگا اس کے نزدیک دونوں مسئلے ثابت ہوں گے اور جو امام اس ذابطے کا قائل نہیں اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کے نزدیک دونوں مسئلے ثابت نہیں ہوں گے تو اختلاف کی بنیاد دیکھا ایک ہی ہے ایک ہی ذاتے میں اختلاف اسی بنیاد بنا اسی وجہ بنا اور کبھی منشاء اختلاف مختلف ہوگا یعنی دونوں مسئلے دو الگ الگ اصولوں پر متفرح ہو رہے ہیں اور ان دونوں اصولوں میں دونوں ائمہ کا اختلاف ہے ان دونوں ائمہ کا ایک امام ان دونوں اصولوں کو تسلیم کرتا ان دونوں اصولوں کا قائل ہے تو اس کے نزدیک یہ دونوں مسئلے جو ایک ایک الگ الگ اصولوں پر متفرح ہو رہے ہیں یہ دونوں بھی اس کے نزدیک ثابت ہوں گے کیونکہ وہ کیا ہے دونوں اصولوں کا قائل ہے تو دونوں مسئلے جو ان پر متفرح ہو رہے ہیں ان کا بھی قائل ہوگا اور دوسرا امام ان دونوں ذابطوں کا قائل نہیں ہوگا تو اس کے نزدیک دونوں مسئلے بھی ثابت نئے ہوں گے بھئی تو منشاہ اختلاف دیکھو مختلف ہیں دو الگ الگ اصول ہیں ان میں اختلاف کی وجہ سے ان دو مسئلوں میں بھی دونوں کے درمیان کیا آیا ہے اختلاف آیا ہے کچھ مثالیں کل گزر گئی تھیں آج اور مثالیں کچھ ذکر کریں گے بھئی بھئی آپ نے بیان تغییر کی بحث کے اندر پڑا تھا بھئی کہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک جب کوئی حکم جب کسی حکم کو معلق کیا جائے شرط کے ساتھ تو شرط پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا یہ تو ان کے نزدیک آدم شرط حکم سے مانع ہے آدم شرط کیا ہے حکم سے یعنی جب شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں جبکہ ہمارے نزدیک قادم شرط حکم سے مانع نہیں شرط نہ پائی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ حکم بھی حکم ہلکہ ہو سکتا ہے حکم کسی اور دلیل سے ثابت ہو جائے حکم کسی اور دلیل سے ثابت ہو جائے اس کی مثال گزری تھی بھئی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ تَوْلَى اَنْ يَنْكِحَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّ مَلَقَتْ عَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ بھئی بیانِ تغییر میں آپ نے بحث پڑھی تھی کہ قرآن یہ بحث ہوئی تھی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا خدرت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کر لے محسناتِ مُؤْمِنَات سے محسناتِ کہ وہ باعفت مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فَمِمَّ مَا مَلَقَتْ عَيْمَانُكُمْ تو ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی باندھیوں سے نکاح کر لے مِن فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ یعنی کہ جو تمہاری مومنہ باندھیاں ہیں یعنی کہ جو تمہاری جو مومنہ باندھیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اللہ کیا فرمارے ہیں کہ جو تم میں سے آزاد عورت سے نکاح کی خدرت نہیں رکھتا وہ مومنہ باندھیوں سے کیا کر لے نکاح کر لے تو یہاں پر باندھیوں کے ساتھ نکاح کو معلق کیا گیا آزاد عورت سے نکاح کی خدرت نہ ہونے پر کہ آزاد عورت سے نکاح کی خدرت نہ ہو تو پھر کس سے نکاح کر سکتے ہو باندھیوں سے تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط پائی جائے گی تو حکم بھی پائی جائے گا یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی باندھیوں سے نکاح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب آزاد عورت سے نکاح کی خدرت نہ ہو اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی خدرت ہے تو باندھی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک آدم شرط حکم سے مانع نہیں لہٰذا اگر شرط نہ پائی گئی یعنی آزاد عورت سے نکاح کی خدرت ہوئی تو بھی باندھی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے بہت وہاں گزر چکے مفصل ہوئی باندھی سے نکاح کرنا جائے اور پھر اسی پر آگے مزید آپ نے پڑا تھا کہ اگر کوئی حکم مرتب ہو کسی ایسے عصم پر جو موصوب ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ کوئی حکم کیا ہو جب کوئی عصم مرتب کوئی حکم مرتب ہو کسی ایسے عصم پر جو موصوب ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ تو یہ جو صفت جو ہے یہ بھی شرط کے درجے میں ہوگی یہ صفت پائی جائے گی تو وہ حکم بھی پائی جائے گا یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پائی جائے گا جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا من فتیات فتیات بھی تو باندیوں کے ساتھ جواز نکاح نکاح کے جائز ہونے کو مرتب کیا کس پر فتیات بھی ذکر ہے اسام اور آگے کیا ذکر ہو رہی ہے اس کی صفت باندیاں کس قسم کیوں مومن مومنہ بھی باندیاں کیا ہوں مومنہ ہوں تو باندیوں کے ساتھ جواز نکاح مولانا مرتب ہو رہا ہے ایسے اسم پر جو کسی صفت کے ساتھ موصوب ہے صفت کے ساتھ موصوب ہے اور صفت کس کے درجے میں ہے ان کے نزدیک شرط کے درجے میں تو جیسے آدم شرط حکم سے مانع ہے اسی طرح آدم صفت بھی کیا ہوگی حکم سے تو باندیوں اسی وقت جائز ہوگا جبکہ وہ مومنہ ہوں اگر وہ مومنہ نہیں تو ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ صفت کیا ذکر ہوئی ہے فتحیات کی مومنات ذکر ہوئی ہے تو مومنات ہوں گی تو نکاح بھی جائز ہوگا وہ مومنات نہیں تو نکاح بھی جائز نہیں تو عادہ میں جیسے عادہ میں شرط حکم سے مانع ہے یعنی جب انتفائے شرط ہوتا ہے تو انتفائے حکم اسی طرح عادہ میں صفت بھی ان کے نزدیک حکم سے مانع ہے یعنی جب انتفائے صفت ہوگا تو انتفائے حکم بھی جب صفت منتقی ہو جائے گی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا تو باندیاں مومنہ ہوئی تو نکاح جائز ہوگا باندیاں مومنہ نہ ہوئی تو ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے جبکہ ہمارے نزدیک جیسے عادہ میں شرط حکم سے مانع نہیں اسی طرح عادہ میں صفت بھی حکم سے مانع نہیں حکم سے مانع نہیں تو لہٰذا باندیوں سے نکاح جائز ہے چاہے مومنہ ہو یا کس میں سے ہو اہل یعنی مومنہ نہ ہو اہل کتاب میں سے ہو ان سے بھی نکاح جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی تو جیسے اس ذابطے پر یہ مسئلہ متفرح ہوا کہ ہمارے امام شافر ہمالا کے نظر کیا مسئلہ متفرح ہوئے کہ آدم شرط حکم سے مانع ہے اسی کی طرح ہے آدم صفت بھی حکم سے مانع ہے یہ ذابطہ ہے ان کے نزدیک کیا ذابطہ ہے کہ آدم صفت بھی حکم سے مانع ہے جیسے دوسرا ذابطہ کیا تھا آدم شرط حکم سے تو جب آدم شرط حکم سے مانع ہے دورت سے نکاح کی خدرت ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں اسی طرح اسی ذابطے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل کتاب باندیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک کیا ہے آدم شرط کیا ہے حکم سے یا اسی طرح آدم صفر بھی حکم سے مانے ہے کیونکہ صفر بھی کس کے درجے میں ہوتی ہے شرط تو ذابطہ یہ ہے کہ آدم شرط حکم سے مانے ہے جو آدم شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں تو جب نکاح کی قدرت ہو جو کسی کو تو پھر اس کے لئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں اسی طرح کتاب اللہ میں مومنات کا ذکر آیا ہے تو لہذا ایسی باندیوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا جو کیا ہوں مومنا ہوں جو مومنا نہیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں تو جو امام آزاد عورت سے نکاح کی خدرت کے باوجود باندیوں سے نکاح کا خائل ہے آزاد عورت سے نکاح کی خدرت کے باوجود باندیوں سے نکاح کا خائل ہے وہ اس بات کا بھی خائل ہوگا کہ اہل کتاب باندیوں سے بھی نکاح جائز ہے بھئی ہمارے نظیق کیا ہے اہل کتاب باندیوں سے نکاح بھی جائز وہ بھی اسی مسئلے پر متفرع ہوا ہے اسی اصول پر متفرع ہوا ہے یہ مسئلہ اور دوسرا کیا ہے آزاد عورت سے نکاح نکاح کی قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا جائز تو یہ دو مسئلے پکڑو بڑی جس امام کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا جائز ہے اس امام کے نزدیک اہلِ کتاب باندھیوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہوگا اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی اور جس امام کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح جائز نہیں اسی امام کے نزدیک اہلِ کتاب باندھیوں سے نکاح بھی جائز نہیں کیونکہ ان دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی تو ان دونوں مسئلوں میں سے ایک مسئلہ جس امام کے نظیق ثابت ہوگا تو دوسرا مسئلہ بھی اور جس امام کے نظیق ایک مسئلہ ثابت نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی اس کے نظیق ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے بہت سمجھ میں آئی اچھی طرح دیکھئے بھئی وَقَدَا لَوْ أَسْبَتْنَا اسی طرح اگر یہ ہم ثابت کر دیں اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ حکم کا مرتب ہونا کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ لا يوجب یہ ثابت نہیں کرتا تعلق الحکم بھی کہ حکم معلق ہوگا اس صفت کے ساتھ ذابتہ سمجھ میں آیا کہ جب کیا ہوگا کوئی حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا ہو کس کے ساتھ کسی صفت کے ساتھ یہ اس حکم کو اس صفت کے ساتھ معلق نہیں کرتا اس حکم کو اس صفت کے ساتھ معلق نہیں کرتا دیکھو بھئی وہ یہ بات ذرا وہ آیت جو ہے من فتیاتكم المؤمنات بھئی جواز نکاح کو کس کے ساتھ معلق کیا گیا ہے جواز نکاح کو کس طرح مرتب کیا گیا ہے باندھیوں پر کس طرح باندھیوں پر اور فتیاتكم یہ موصوف ہے اس کی صفت کیا رہی ہے تو فتیات ایک اسم ہے جس پر جواز نکاح مرتب ہو رہا ہے کیا حکم مرتب ہو رہا ہے تو دیکھو یہ ایک حکم ہے جو مرتب ہو رہا ہے ایسے اسم پر جس کی آگے کیا رہی ہے صفت آ رہی ہے اور جب حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جس کی آگے صفت آ رہی ہو تو یہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق ہو جائے گا امام شافر یہ حکم کیا ہو جائے گا اس صفت کے ساتھ کیونکہ اس صفت شرط کے درجے میں ہے تو یہ صفت ہوگی تو حکم ہوگا صفت نہیں تو حکم بھی نہیں وَقَذَا لَوْ أَسْبَتْنَا اگر ہم یہ ثابت کر دیں اَنَّا تَرَقْتُ بَلْحُکْمِ عَلَسْ مِنْ مَوْصُوفِنْ بِصِفَتِنْ حکم کا مرتب ہونا کسی ایسے اسم پر جو موصوف ہو رہا وہ کسی صفت کے ساتھ لا يُجِبُ تَعْلِقَ الْحُکْمِ بِهِ اَيْ لَا يُسْبِتُوْ یہ ثابت نہیں کرتا حکم کے معلق کرنے کو بھی بزالی کا صفتی اس صفت کے ساتھ حکم کے معلق ہونے کو ثابت نہیں کرتا یعنی وہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق نہیں ہوگا اگر ہم یہ ثابت کر دیں قُلْ نَا تو ہم کہیں گے تَعْلُ الْحُرَّةِ لَا يَمْنَوْ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَتِي کہ تَعْلُ کا معنی ہے خدرت بے نکاح کے آزاد عورت سے نکاح کے خدرت یہ منع کرنے والی نہیں ہے باندی سے نکاح کے جواز کو آزاد عورت سے نکاح کے خدرت یہ منع کرنے والی نہیں ہے جواز نِكَاحِ الْحَمَتِي باندی سے نکاح کے جواز کو اِسَّحَّ بِنَقْلِ السَّلَفِي اَيْسَحَا اَيْسَابَتَا صفت کس معنی میں ہے ثابتت اس لئے کہ یہ بات ثابت ہوئی ہے صلف کے نقل کرنے سے گزشتہ پچھلے علامہ کے صلف کے نقل کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اِنَّ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ خَرَّ مَسْعَلَةَ طَوْلِ حُرَّةِ عَلَى حَادَ الْعَصْلِ کہ امام شافر رحم اللہ نے تفریح کی ہے یعنی متفرع کیا نکالا ہے مسئلہ طولِ حُرَّةِ یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت والے مسئلے کو عَلَى حَادَ الْعَصْلِ اسی قانون پر اس کو متفرع کیا ہے اسی قانون پر کہ ان کے نزدیک جب حکم مرتب ہو کسی ایسے اسم پر جو موصوب ہو رہا ہو کسی صفت کے ساتھ تو وہ حکم اس صفت کے ساتھ معلق ہو جائے گا اس صفت ہوگی تو حکم ہوگا صفت نہیں تو حکم بھی نہیں تو سمجھ میں آیا کہ تو صلف یعنی پیشلے علامہ کے نقل کرنے سے کیا بات ثابت ہوئی ہے کہ امام شعفی رحم اللہ نے آزاد عورت سے نکا کے قدرت والا جو مسئلہ ہے اس کو اسی ذابطے پر کیا کیا ہے نکالا ہے اسی ذابطے پر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا وہ دوسرے مسئلے دوسرے ذابطے پر متفرع ہے کس ذابطے پر کہ آدم شرط حکم سے مانع ہے آدم شرط حکم سے مانع ہے اور یہ کونسا ذابطہ ہے آدم حکم کیا ہے صفت سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ امام شعفی رحم اللہ نے طول الحرہ والا مسئلہ کس پر نکالا ہے کس ذابطے پر آدم شرط حکم سے مانع ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ امام شعفی رحم اللہ کے نظیر کے مسئلہ ثابت ہے کس سے کہ آدم صفت کس سے مانع ہے حکم سے صورت سمجھ میں آرہے تو یہ تو آپ کی کلام میں تنافض آیا پہلے کوئی اور بات کی تھی اب آپ نے کوئی اور بات کی تو جواب اس کا یہ مرہا کہ صفت بھی تو شرط کے درجے میں ہے صفت کس کے درجے میں ان کے نزدیر کا شرط کے درجے میں ہے تو دونوں میں کوئی تنافض نہیں آدم شرط حکم سے مانع ہے یا آدم صفت حکم سے مانع ہے اس لئے کہ صفت بھی کس کے درجے میں ہے شرط FORW کے درے میں ہے تو یہاں بھی وہی ضابطہ لگ گیا کہ آدم اشارت کیا ہے حکم سے مانع ہے ایک بھی بات ہے بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی ولو اثبتنا اور اگر ہم ثابت کر دیں جواز نکاح الامت المؤمنت مات تاولی کہ جائز ہے مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا باوجود خدرت کے آزاز عورت سے نکاح کے خدرت کے باوجود باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اگر ہم یہ ثابت کر دیں تو جاز نکاح الامت الكتابی بحاظ الاصلی تو جائز ہوگا کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا بحاظ الاصلی اسی ضابطے کے مطابق اس لئے کہ دونوں میں فرق کا کوئی خائل جب ایک مسئلہ ہمارے نظیق ثابت ہے تو دوسرا مسئلہ بھی اور امام شافر امالہ کے نظیق ایک مسئلہ ثابت نہیں تو دوسرا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا اس لئے کہ دونوں میں فرق کا کوئی خائل ایسا نہیں ہے کہ کوئی امام ایک مسئلہ کو تو مانتا ہو اور دوسرے کو نہ مانتا ہے جو امام مانتا ہے خائل ہے وہ ان دونوں مسئلوں کا خائل ہے اور جو خائل نہیں تو ان دونوں مسئلوں کا خائل نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَعَلَىٰ حَذَ مِسَالُهُ اور اسی پر مثال ہے حَذَ مِرَاجَهِ اِجْمَاعَا اسی پر مثال ہے اِجْمَاعِ عَدَمِ قَائِلْ بِالْفَسَلْكِ مِمْمَا ان مثالوں میں سے ذکرنا کی ماں سباقہ جو ہم نے ذکر کی ماں قبل کے اندار وہ مثال ہے جو ہم نے ماں قبل میں ذکر کی انہی میں مثال ہے کس کی مارا نا اِجْمَاعِ عَدَمُ قَائِلْ بِالْفَسَلْكِ اس اجماع کی جسے کیا کہتے ہیں عَدَمُ قَائِلْ بِالْفَسَلْكِ تو گزشتہ مثالوں میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں بھئی پہلے گزر چکی ہیں بھئی کسی بھی ذاتے پر متفرد جس میں ہمارا اور امام شافر امولہ کا استعلام ہو اس پر متفرد ہونے والے کوئی سے دو مسئلے پکڑ رہے ہیں ہمارے نظیق ہمارے امام صاحب او کے نظیق وہ ذاتہ ہوگا تو وہ دونوں مسئلے جو اس قانون پر سے نکر رہے ہیں وہ بھی دونوں ثابت ہوں گے اور امام شافر امولہ کے نظیق ایک مسئلہ کیا ہوگا وہ ذاتہ مسئلنگ وہ ذاتے پہ تسلیم نہیں کرتے ان کے نظیق وہ ذاتہ مسئلنگ نہیں جب ذاتہ مسئلنگ نہیں تو اس پر متفرد ہونے والے وہ دونوں مسئلوں کے قائل بھی نہیں ہوں گے اس لئے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی نہیں کہ ایک تو ثابت ہو مسئلہ اور دوسرا ثابت نہ ہو وَنَظِيرُ السَّانِي اور ثانی کی نظیر وَارَنَا اِذَا قُلْ ثانی کیا وَارَنَا وہ اجمع جس میں منشہ اختلاف مختلف ہو یعنی دونوں مسئلے کس پر مرتب ہو رہے ہیں وہ دو الگ الگ ذاتوں پر اور ثانی کی نظیر اِذَا قُلْنَا جب ہم نے یہ کہا جب ہم یہ کہیں کہ اِنَّ الْقَيْعَ اَنَّا قِضُن کہ قیع کیا ہے ناقضِ وضو ہے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے فَيَقُونُ الْبَعُ الْفَاسِدُ مُفیدًا لِلْمِلْكِ تو بیع فاسد جو ہے وہ فائدہ دے گی ملکیت کا لِعَادَمِ الْقَائِلِ بِالْفَاسْلِ اس لیے کہ دونوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے دونوں میں فرق کا قائل ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قیع ناخضِ وضو نہیں ہے قیع ناخضِ وضو ہے بھئی ہمارے نظر پقی قیع ناخضِ وضو ہے امام شافر احمالہ کے نظر پقی قیع ناخضِ وضو نہیں ہمارے نظر پقی قیع ناخضِ وضو اس لیے ہے کہ اس میں خروج نجاست ہے اور خروج نجاست ہو بدن سے تو اسے وضو کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے جبکہ امام شافر ہم اللہ کے نزدیک بدن سے خروج نجاست سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ احد اس سبیلین سے خروج نجاست ہوگی تو پھر کیا ہوگا وضو ٹوٹے گا ورنہ وضو تو قیر کی صورت میں خروج نجاست تو ہے لیکن احد اس سبیلین سے نہیں لہذا ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا تو جب ہمارے نزدیک قین ناقض وضوح ہے اسی طرح ہمارے نزدیک بیعہ فاسد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے ملکیت کا فائدہ دیتی ہے اس لیے کہ بیعہ فاسد سے نہیں آئی ہے اور بیعہ افعال شرعیہ میں سے اور افعال شرعیہ میں جب نہیں آ جائے تو وہ اس فیل کے ذات کے اعتباس سے مشروع اور وصف کے اعتباس سے غیر مشروع ہونے پر دلالت کرتی ہے تو نہیں جب افعال شرعیہ میں آ جائے تو وہ فیل شرعی ذات کے اعتباس سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتباس سے غیر مشروع تو لہٰذا بیعہ بھی افعال شرعیہ میں سے ہے اس کے بارے میں جب نہیں آ گئی تو یہ ذات کے اعتباس سے کیا ہوا مشروع اور وصف کے اعتباس سے تو جب یہ ذات کے اعتباس سے مشروع ہے تو قبضے کے بعد مشتری اس مبیعہ کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا جبکہ امام شافر امالہ کے نزدیک بیع فاسد مفید للملک نہیں اس لئے کہ وہ اس ذابطے کو تسلیم نہیں کرتے ہاں تو ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے اسی طرح بیع فاسد مفید للملک اور امام شافر امالہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں اسی طرح بیع فاسد مفید للملک بھی نہیں ہے سمجھ میں آیا تو دیکھو اور ان دونوں یہ دونوں مسئلے ایک ہی اصول پر متفرح ہو رہے ہیں یا الگ الگ اصولوں پر بھائی الگ الگ اصولوں پر متفرح ہو رہے ہیں سمجھ میں آیا تو اختلاف کا منشاہ دونوں میں مختلف ہے تو یہ اجماع آپ کو مصنف نے بتلایا تھا حجت نہیں ہے اجماع کی ایک قسم حجت نہیں شورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دیکھئے دوبارہ دیکھئے آپ مسئلہ سمجھیں کہتے ہیں ثانی کی نظیر یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قین ناقض ہے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ بیع فاسد مفید للملک ہے جب قین ناقض ہے تو بیع فاسد بھی مفید للملک ہے اور جب قین ناقض امام شافر ملک کے نظیر کہہ جب ناقض نہیں تو بیع فاسد مفید للملک بھی نہیں اس لئے کے دونوں میں فرق کا کوئی قائل ہے جس امام کے نظیر ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح ہے اس لئے کے دونوں میں فرق کا قائل کوئی نہیں اور جس امام کے نظیر کہہ ناقض ہے وضو نہیں تو ان کے نظیر بیع فاسد مفید للملک بھی نہیں ہے اس لئے کے دونوں میں فرق کا کوئی قائل ہے نہیں اَوْ يَكُونُ مُجَبُ الْعَمَدِ الْقَوَطَ لِعَادَمِ الْقَائِلِ بِالْفَفْلِ اَوْ يَكُونُ اس کا آتف ہے فَيَكُونُ پر کس پر آتف ہے اِذَا قُلْنَا اِنَّ الْقَيَعَ النَّاقِذُنْ فَيَكُونُ اس پر آتف ہے یہ دوسری مثال اسی طرح بنا لیں کہ ہمارے نزدیک جب قین آخر یاد رکھو مارا نا قتل عمد کے بارے میں پہلے سن لو جان بوجھ کر قتل کیا جائے کسی آلہ قتل کے ساتھ تو ہمارے نزدیک اس میں صرف قصاص آئے گا کیا آئے گا صرف قصاص آئے گا اور دلیل اس کی کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم القصاص فی القتلہ ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے قصاص کو فی القتلہ قتلہ قتیل کی جمع ہے قتیل وہ معنی مقتول کے ہے بھئی مقتولین کے بارے میں مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر کیا فرض کر دیا گیا ہے قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے معلوم ہوا کوئی جان پوچ کر کسی کو قتل کرے گا تو پھر صرف کیا کیا جائے گا اسے قصاص دیا جائے گا سمجھے ہیں یا وہ معاف کر دیں وہ علک بات ہے یا صلح کر لیں کسی مال پر بھئی یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آئے گا قصاص یعنی دیت نہیں آئے گی سو اونٹھا نہیں جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک قصاص یا دیت میں اختیار ہوگا قصاص بھی آ سکتا ہے اور قصاص کے بجائے اگر دیت کو اختیار کریں تو دیت بھی لی جا سکتی ہے جبکہ ہمارے نزدیک اس میں دیت نہیں لی جا سکتی ہاں صلح ہو سکتی ہے ایک شخص نے مثلا دوسرے کو قتل کر دیا تو اس مقتول کے وہ رسہ یا تو اس کو قصاصاً قتل کروا سکتے ہیں یا کیا کریں گے یا معاف کر دیں بلکل یا تیسری صورت کیا ہے کہ صلح کر لیں گے کہ ہمیں اتنا مال دے دو ہم تمہیں ہم تمہیں سے قصاص نہیں لیں گے اور وہ جو صلح والا مال ہے وہ دیت سے چاہے زیادہ ہو چاہے کم جتنا بھی ہو جائے بھئی لاکھ پر صلح کر لیں دو لاکھ پہ دس پہ بیس پہ کروڑ پہ جتنے بھی بھی صلح کر لیں بھئی سمجھ میں آیا جبکہ دیت تو صرف کتنی ہے سو اونٹ ہیں بھئی جبکہ امام شافر ہیں والا کے نزدیک اس میں اختیار ہیں مالانا قصاد بھی لیا جا سکتا ہے اور دیت بھی لی جا سکتی ہے بھئی دیت بھی لی جا سکتی ہے سمجھ میں آیا ان کی دلیل بھئی یہ آیت بھئی وہی آیت آگے کے آتا ہے اس میں فَمَنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ آخِیِ حِشَئِ ان پس جس کے لئے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ فَتِّبَعُنْ بِالْمَعْرُوْفِي تو اس پیروی کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ وَعَدَعُنْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِنْ اور ادائیگی کرنا ہے اس کو احسان نیکی کے ساتھ اس کو نیکی کے ساتھ جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اچھے طریقے سے اس طریقے کی پیروی کرنا ہے اور اس کو نیکی کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں دیکھا اس سے معلوم کیا ہوا کہ حساس بھی ہو سکتا ہے اور دیت بھی دیت بھی لی جا سکتی ہے تو یہ اداب کرنے سے کیا مراد ہے دیت کا اداب کرنا ہم کہتے ہیں نہیں بھئی دیت نہیں مراد بل کہ اس سے کیا مراد ہے صلاح والا مال مراد ہے دیت میں تو ہمارے نزیق موجبِ عمد یعنی موجبِ قتلِ عمد موجب بھئی موجب مقتضا موجبِ قتلِ عمد کیا ہے قود ہے یعنی صرف قصاص ہے قود کسے کہتے ہیں ہمارے نزیق موجبِ قتلِ عمد صرف قصاص ہے قتلِ عمد صرف قصاص کا تقاضہ کرتا ہے اس کی وجہ سے صرف کیا آئے گا قصاص آئے گا جبکہ امام شافی رحمل کے نزیق قصاص بھی آسکتا ہے اور دیت بھی آسکتی ہمارے نزیق صرف قصاص آسکتا ہے دیت نہیں آسکتی تو اب دو مسئلے ہیں ہمارے نزیق قیر ناقضِ وضوح ہے اور اسی طرح قتلِ عمد کا موجب کیا ہے قصاص ہے قتلِ موجب کا عمد کیا ہے قصاص ہے قتلِ عمد کا موجب قصاص اور امام شافی رحمل اللہ کے نزیق قیر ناقض نہیں اسی طرح قتلِ عمد کا موجب قصاص ہی نہیں ان دونوں میں کوئی فصل کا خائل ہے فصل کا خائل نہیں جسی جو امام جو امام جسیہ جیسی ہے جیسی ناقض وضوح ہے اسی sent امام کے نزیق قتلِ عمد کیا ہے وہ کچھ جیس کا تقاضی کرتا ہے صرف قصاص's کا تقاضی کرتا ہے اس کا م garlic صرف ناقض ہے جسیہ تو جسی امام کے نزیق ایک مسئلہ ثابت ہے دوسرا مسئلہ بھی اس لئے کے دونوں میں فرق کا خائل کوئی بھی نہیں ہے اور جس امام کے نزدیک ہے ناقضِ وضو نہیں تو اس امام کے نزدیک قتلِ عامد کا موجب صرف قصاد بھی نہیں ہے جب ایک مسئلہ نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی ان کے نزدیک نہیں اس لئے کے دونوں میں فرق کا خائل کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک مسئلہ تو اس کے نزدیک ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ اس کے نزدیک ثابت نہ ہو سورت سمجھ میں آگئے اور ان دونوں مسئلوں کے میں اختلاف کی بنیاد ایک ہی اصول ہے یا الگ الگ اصول ہیں قین ناقض وضوح ہے اس میں الگ اصول میں اختلاف ہے اسی طرح قتل عامد اس کا موجب صرف قواد قصاد ہے اس میں الگ اصول ہے الگ دلیل ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی دونوں میں اختلاف کا منشاہ مختلف ہے سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھئے دوبارہ بنظیر ثانی اور ثانی کی نظیر اذا قلنا اگر ہم یہ کہیں کہ ان القیع انناقض ان کے قیع ناقض ہے فیقون البعا الفاسد مفیدن للملکی تو بے فاسد مفید للملک ہوگی لی آدم القائل بی الفاسد اس لئے کہ دونوں میں فاسد کا کوئی قائل نہیں یا جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ قین ناقض ہے تو قتل عامد کا موجب کیا ہوگا قواد یعنی قصاد ہوگا لی آدم القائل بی الفاسد اس لئے کہ دونوں میں فاسد کا قائل کوئی بھی نہیں ہے اور اسی کے مثل ہے کہ القائل غیر ناقض ان کے قیع جب غیر ناقض ہے فیقون المس ناقضا تو مس مرع کیا ہوگا ناقض وضوع ہوگا امام شافرہ واللہ کی نزی قیع سے وضوع ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا لیکن مس مرع سے کیا ہے وضوع ٹوٹ جاتا ہے تو جب قیع ناقض نہیں ہوگی تو مس مرع ناقض ہوگا جب قیع ناقض نہیں ہوگی تو مس مرع ناقض ہوگا اس لئے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل ہے اور جب قیع ناقض ہوگی تو مس مرع ناقض نہیں ہوگی اس لئے کہ دونوں میں فرق کا کوئی بھی قائل ہے اور یہ دونوں مسئلے ایک ہی اصول پر متفرع ہو رہے ہیں یا علاقلق وَحَاذَا لَيْسَ بِحُجَّتِ اور اجماع کی یہ قسم حجت نہیں ہے لِأَنَّ صِحَتَ الْفَرْعِ وَإِن دَلَّتَ عَلَى صِحَتِ اَصْلِهِ وَلَاكِنَّهَ یہ قسم حجت نہیں اجماع کی اس لیے کہ ایک فرا کا صحیح ہونا یعنی ایک مسئلہ جو متفرع ہوا ہے ذابطے پر اس ایک مسئلے کا صحیح ہونا وَإِن دَلَّتَ عَلَى صِحَتِ اَصْلِهِ وہ اگرچہ اس بات پر تو دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل بھی صحیح ہے یعنی اس کا ذابطہ اور قانون بھی جب مسئلہ صحیح ہے تو معلوم ہوا جس ذابطے پر اس سے یہ نکلا ہے وہ ذابطہ بھی کیا ہے صحیح ہے لیکن اس ایک اصل کے صحیح ہونے سے دوسرے اصل کے صحیح ہونا تو لازمہ نہیں آتا اور دوسرا مسئلہ تو کیا ہے دوسری اصل پر متفرع ہو رہا ہے تو ایک اصل کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ایک قانون اور ذابطے کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا قانون اور ذابطہ بھی صحیح ہو صورت سمجھ میں آگئی تو دونوں مسئلے تو دو مختلف ذابطوں پر متفرع ہو رہے ہیں تو ایک کے صحیح ہونے سے دوسرے کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا لہٰذا یہ خجت نہیں اگر یہ دلالت کرتا ہے اپنے قانون کے صحیح ہونے پر ولیکن یہ ثابت نہیں کرتا دوسرے قانون کے صحیح ہونے کو یہاں تک کہ اس پر متفرع کیا جائے دوسرا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی ایک اصل صحیح ایک مسئلہ صحیح تو معلوم ہوا اس کا قانون بھی صحیح تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا قانون بھی صحیح ہو کہ اس پر کسی مسئلے کو کیا کیا جائے متفرع کیا جائے اور نکالا جائے سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس انہا حالا ہوا المرآ واللہ وعالم شاکتہ دلگلا چلیے بے مر��ми موسیقی